بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ناصر حسین ہے میں بطور اللہ انسٹیکٹر پی ٹی ایس فروکہ باند میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں آج ہمارا جو ٹوپک ہے لیگل سٹیڈی بوک کے لیسن پلان نمبر اٹھارہ ہے جس کی دفعہ ہے تین سو سترہ قتل کا مرتقب شخص وراسل سے محروم ہوگا اگر قتل کا مرتقب شخص وراسل سے محروم ہوگا اگر قتل امد یا قتل شبہ امد کا مرتقب کوئی شخص کسی وسیعت کے تحت وارث یا منفتدار ہو تو وہ بطور وارث یا منفتدار شکار ضرر سیدھا کی جائداد ہی وراسل سے محروم ہو جائے گا اس کی شرح تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے جو قتل امد یا قتل شبہ کے زمنے میں آتا ہو تو ایسا قتل مقتول کی جائداد سے وراستن حصہ حاصل کرنے سے محروم ہوگا اسے قتل میں یہ خیال اغلب ہوگا کہ قاتل نے جائداد حاصل کرنے کے لیے خون نہ حق کیا لہٰذا شریعت ایسے قاتل کو اپنے مورس سے جائداد پانے سے محروم کرتی ہے دفعہ تین سو سترہ قتل کا مرتب شخص وراست سے محروم ہوگا یہ اس کی شرح بھی میں نے بیان کر دی ہے اب بات کرتے ہیں دفعہ تین سو اٹھارہ تازی رات پاکستان قتل خطا کیا ہوتا ہے جو شخص کسی شخص کو حلاق کرنے یا ضرر پنچانے کی نیت کیے بغیر میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو شخص کسی شخص کو حلاق کرنے یا ضرر پنچانے کی نیت کے بغیر فیل کی غلطی یا واقعہ کی غلطی سے اس شخص کو حلاق کر دے اسے قتل خطا کا مرتب کہا جائے گا مثال کے طور پر آپ اس بات پر ذرا گوھر کریں کہ ایک میں مثالیں دو دیتا ہوں الف یہ ہے کہ الف ہرن کا شکار بانتا ہے الف ہرن کا شکار بانتا ہے لیکن نشانہ خطا ہو جاتا ہے اور دال کو مار ڈالتا ہے اس کے پاس کھڑا ہے تو وہ قتل خطا کا مجرم ہے اسی طرح بھی میں میں پھر ایک مثال دیتا ہوں الف ایک شہ کو سور سمجھ کر گولی مارتا ہے ایک شہ کو سور سمجھ کر گولی مارتا ہے لیکن وہ انسان نکلتا ہے الف قتل خطا کا مجرم ہے یہ ہے دفعہ تین سو ٹارہ قتل خطا تازی رہت پاکستان لیگل سٹیڈی کے لیسن پلان نمبر اٹھارہ میں یہ درچ ہے شکریہ